ہمارے یوٹیوب چینل سمجھل البنات کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں الَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو فضل دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوہ کنعذاب تیار کر رکھا ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالی نے بخیروں کی مذہبت کی ہے کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو نعمتِ مال دی ہے اسے چھپاتے ہیں ان پر نعمت کا اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے رسوہ کنعذاب تیار کر رکھا ہے یہ گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بخل کافروں کی صفت ہے چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت یہودِ مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ ساری صفات انہی کے اندر پائی جاتی تھی وہ بخیر بھی ہوتے تھے اور انسار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گی وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بڑا برا ساتھی ہے اس آیتِ قریمہ میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو انہیں کفر پر اکساتا ہے اس لیے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں بلکہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مذہمت نہ بیان کریں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا غَزَقَهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے اور اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے اس میں بھی منافقین کے رویے کی نقیر کی گئی ہے اور انہیں ایک طرح کی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا یہ ایک طرح کی ربانی دعوت ہے کہ ان منافقین کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تصحیح کریں اور نفاق سے طائب ہو کر اسلام میں خلوص قلب کے ساتھ داخل ہو جائیں آیت کے آخر میں ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حالت نہ بدلی تو اللہ کی گرفت کا انتظار کریں بے شک اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گناہ بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے عجر عظیم آتا کرتا ہے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت اور والدین اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور بخل، کبر اور دگر کئی بری صفات سے منع فرمایا تو موقع و مناسبت کا تقاضی تھا کہ خیر و شر کے جزا و سزا کبھی ذکر ہو اسی لیے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہ کرے گا بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی کئی گناہ بڑھائے گا اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے بھی عجر عظیم دے گا صحیح ہے میں ابو سید خدیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثِ شفاعت میں روایت کی ہے کہ اللہ کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ملے اسے آگ سے نکال دو ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا ادنا ترین ذرہ بھی ہو اسے جہنم سے نکال دو چنانچہ بہت سے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے ابو سید نے کہا کہ چاہو تو قرآن کی آیت لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا آخرت میں ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی مسلم ابو داو